ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں ان سبھی لوگوں کو لاش وارننگ دینا چاہتا ہوں جو میرے ویڈیوز تھمنیل اور ٹائٹل کو کافی کر کے اپنے چینل پر ڈالتے ہیں ان سبھی لوگوں کو میں بہت جلد شرائک دوں گا دوستو اگر آپ نے The Graveyard Horror Story Part 1 اور 2 ابھی تک نہیں دیکھی ہے تو پہلے آپ اسے دیکھ لیں ورنہ یہ story آپ کو پوری طرح سے سمجھ میں نہیں آئے گی پچھلی ویڈیو میں آپ نے دیکھا تھا بھلی ہوش میں آنے کے بعد جیسے ہی قبرستان سے باہر آیا تو اس نے سفید بالوں والی ایک بھوڑی عورت دیکھی اور اسے دیکھتے ہی بھلی کو سب کچھ یاد آنے لگا جسے وہ بھوڑی عورت سمجھ رہا تھا وہ تو ایک چوڑیل ہے اور اس نے ہی بھلی پر حملہ کیا تھا اور اسے کھیج کر قبرستان کے اندر لے گئی یہ یاد آتے ہی بھلی فوراں وہاں سے بھاگتا ہے بھلی کو اس بات کا ڈر ستا رہا تھا کہ کہیں وہ چوڑیل اسے بھاگتا ہوا دیکھ کر اس کے پیچھے رہ پڑ جائے لیکن بھلی کو جس بات کا ڈر تھا آخر وہی ہوا چوڑیل نے اسکوٹر کی آواز سنی اور جیسے ہی وہ پلٹی اس نے دیکھا کہ بھلی قبرستان سے بھاگ گیا ہے تو وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے جانے لگی اور اب آگے کیی story دیکھتے ہیں کچھ دیر بعد جب بھلی اپنے گھر پہنچا تو اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ بھلی اور شان گھر پہ نہیں ہے وہ دونوں بھلی کو ڈھونے قبرستان گئے ہوئے ہیں بھلی نے اسکوٹر بند کی اور گھر کے اندر جانے لگا لیکن لائٹ نہ ہونے کی وجہ سے پورے گھر میں اندھیرہ پڑا ہوا تھا بھلی جب گھر کے اندر آیا تو اس نے دیکھا کہ گھر کے اندر کوئی نہیں ہے پورا گھر کھالی پڑا ہوا ہے بھلی کو اس سمجھ میں نہیں آرہا کہ اتنی بارش میں گھلی اور شان کہاں چلے گئے اور گھر میں اتنا انہیرہ ہے کہ ٹھیک سے کچھ بھی دکھائی نہیں دیرہا بھلی نے لال ٹیم جلائی اور اس طرف جانے لگا جہاں کمپیوٹر رکھا ہوا ہے بھلی کو جہاں تک یاد ہے جب وہ گھر سے باہر اپنا پارسہ لینے گیا تھا گھلی اور شان کمپیوٹر پر گیم کھیل رہے تھے بھلی یہ سمجھ نہیں پا رہا ہے کہ اتنی بارش میں یہ دونوں کہاں جا سکتے ہیں بھلی یہ سوچ ہی رہا تھا تب ہی اسے دروازے پر کچھ آہٹ لگی جیسے کوئی دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہا ہو لگتا ہے گھلی اور شان جہاں بھی گئے تھے واپس آ گئے ہیں بھلی دروازے تک جا کر دیکھتا ہے کہ کون آیا ہے لیکن بھلی جب دروازہ کھول کر دیکھتا ہے تو وہاں کوئی نہیں ہوتا بھلی گھر سے باہر آ کر دیکھتا ہے لیکن اسے کوئی دکھائی نہیں دیتا بھلی یہ سوچ کر واپس سلا جاتا ہے کہ شاید تیز ہوا کی وجہ سے دروازہ ہل رہا ہوگا بھلی کافی تھک چکا ہے اس لیے وہ تھوڑا آرام کر دے جا رہا ہے بھلی نے لالٹین کرسی پر رکھی اور بیٹ پر جا کر لیٹ گیا لیکن بھلی کے دماغ میں ابھی بھی اسی چھڑین کا ڈر بسا ہوا ہے کیونکہ بھلی گھر میں بلکل اکیلہ ہے اور اگر وہ چھڑین بھلی کا پیچھا کرتے ہوئے گھر تک آ گئی تو کیا ہوگا بھلی کو پھر سے دروازہ کھلے کی آواز لگی تو بھلی اٹھ کر بیٹ گیا اور کہنے لگا کون ہے دروازے پہ لیکن کسی نے بھی جواب نہیں دیا تو بھلی کو لگا شاید دروازہ تیز ہوا کی وجہ سے ہل رہا ہوگا اس لیے وہ واپس لیٹ گیا لیکن بھلی کو اٹھ کر دیکھ لینا چاہیے تھا بھلی کو پہلے سے ہی اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں وہ چڑیل اس کے پیچھے پیچھے گھر تک نہ آ جائے اور وہی ہوا چڑیل گھر تک پہنچ گئی چڑیل کے اوپر بھوت سبار ہوتا دیکھ بھلی اسٹور روم کے درہ بھاگا اور اندر جا کر دروازہ بند کر لیا لیکن چڑیل بھی بھلی کے پیچھے جانے لگی اور اسٹور روم کے پاس جا کے وہ چڑیل اتنی زور زور سے دروازہ ہلانے لگی کہ بھلی کو لگا کہ دروازہ ٹوپنے والا ہے لیکن تبھی بلکل سناٹا چھا گیا ایسا لگا جیسے چڑیل ماں سے چلی گئی ہے تو بلکل نے دیرے سے دروازہ پور کر دیکھا تو چڑیل ماں نہیں تھی لیکن اب بلکل کا گھر میں اکیلے رہنا ٹھیک نہیں ہے اس لئے بلکل سٹور روم سے باہر آیا لالٹین اٹھائے اور گھر سے باہر نکر گیا بلکل نہیں جانتا کہ وہ چڑیل گھر کے اندر کہیں چھپی ہے یا پھر باہر چلی گئی ہے اس لئے بلکل کو بہت سعودانی سے آگے بڑھنا ہوگا بھاگتے بھاگتے بلکل کو یاد آیا جب وہ قبرستان گیا تھا تو بلکل اور شون کو بتا کر گیا تھا کہیں ایسا تو نہیں کہ بلکل اور شون اسے ڈھونڈے قبرستان چلے گئے ہو قبرستان جانے کے لئے بلکل کو گاڑی نکالنی ہوگی لیکن گاڑی نکالنا ٹھیک نہیں ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ چڑیل پھر سے بلکل کے پیچھے پڑ جائے اس لئے بلکل کو پیدل ہی قبرستان جارہا ہوگا لیکن چڑیل کو کسی بھی طرح پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ بلکل قبرستان جارہا ہے اور کچھ دیر بعد بلکل قبرستان پہنچ گیا لیکن یہاں اتنا اندھیرہ ہے کہ بلکل اور شون کو ڈھونڈ پانا آسان نہیں ہے آگے بڑھتے ہوئے بلکل کو قبرستان کے اندر کچھ روشنی نظر آئی تو وہ اسے دھیان سے دیکھنے لگا لیکن اتنی دور سے اسے صاف دکھائی نہیں دے رہا ہے کہ وہ کیا چیز ہے اسے پاس جا کر دیکھنا ہوگا گلی نے جب پاس جا کر دیکھا تو اسے گلی دکھائی دیا جو قبرے کے اندر سے شون کو باہر نکالنا ہوتا ہے اور ادھر گلی اور شون نے بھی گلی کو دیکھ لیا ہے گلی کو دیکھتے ہی شون گلی سے بولا کہ تم تو کہہ رہے تھے کہ گلی کو چوڑیل اٹھا کر لے گئی ہے تو گلی نے کہا جب گلی یہاں سے گائب ہوا تھا تو مجھے بھی ایسا لگا تھا کہ چوڑیل اسے لے گئی ہے چلو گلی سے پوچھتے ہیں یہ کہہ کر دونوں گلی کے پاس جانے لگے بلی کے پاس پوچھتے ہی گلی بلی سے بولا تم کہاں چلے گئے تھے بلی میں نے ہی تمہیں قبر سے باہر نکالا تھا اور یہ لالٹین یہ تو گھر والی لالٹین ہے نا یہ تمہارے پاس کہاں سے آئی تو بلی نے بتایا جیسے ہی اسے ہوش آیا تو وہ سیدھے گھر کی طرف بھاگا لیکن چوڑیل بھی اس کے پیچھے پیچھے گھر تک پہت گئی بڑی مشکل سے میں اپنی جان بچا کر تم لوگوں کو ڈھونٹے ہوئے قبرستان پہنچا ہوں آج کی رات ہمیں کہیں اور گزار دی ہوگی یہ سن کر اپنا پوٹی وائے شان بولا کہ ہم لوگوں کو بابا کے پاس سننا چاہیے پچھلی بار ہم لوگوں کو بابا نے جیسن سے بچایا تھا گھلی نے کہا وہ چوڑیل واپس آ گئی ہے تم لوگ چھپ جاؤ جدی چوڑیل کو دیکھتے ہی گھلی اور شان دیرے دیرے آگے بڑھتے ہوئے پتھر کی یار میں جا کر چھپ گئے اور گھلی پیر کی پیچھے جا کر چھپ گیا اب کسی بھی طرح ان تینوں کو اس قبرستان سے باہر نکلنا آئے جیسے ہی چوڑیل اس قبر کے پاس پہنچی جہاں اس نے بلی اور شان کو بند کر دیا تھا تب ہی بلی بھاگتا ہوا آیا اور گھلی اور شان کو دیرے دیرے آواز دینے لگا لیکن وہ اتنے بھیمے بولا تھا کہ گھلی اور شان اس کی آواز سنی نہیں پا رہے تھے پھر گھلی نے تھوڑا تیز آواز لگائی تو گھلی اور شان گھلی کے طرف دیکھنے لگے تو گھلی نے دونوں کو اپنے طرف آنے کا اشارہ کیا اور دونوں گھلی کے پاس پہنچ گئے گھلی نے دونوں سے کہا کہ وہ چلائے جیسے ہی قبر کے اندر جائے گی ہمیں فوراں اس قبر کو بند کرنا ہوگا اس پہ بھاری پتھر رکھنے ہوں گے لیکن شان نے اس قبر کے پاس جانے سے انکار کر دیا اور گھلی بھی اس قبر کے پاس جانے کے لیے تیار نہیں ہے اس کا کہنا ہے کہ ہمیں سیدھے قبرستان سے باہر بھاگنا چاہیے گھلی بولا نہیں نہیں کوئی فائدہ نہیں ہے وہ پھر سے ہمارے پاس پہنچ جائے گی مجھے ہی کچھ کرنا ہوگا شان تم بڑے بڑے پتھر ڈھونڈو اور میں اور گھلی قبر کو بند کریں گے تم لوگ چلو میں بھی آ رہا ہوں یہ کہہ کر تینوں اس قبر کے پاس جانے لگے ان لوگوں کو یہ کام بہت سعودانی سے کرنا ہوگا کیونکہ اس سے پہلے جب گھلی اور شان نے قبر کھولی تھی تو اس وقت چڑیل شان کو کھیچ کر قبر کے اندر لے گئی تھی اور بڑی مشکل سے گھلی نے شان کو باہر نکالا تھا گھلی دورتے ہوئے قبر کے پاس پہنچا اور پھر گھلی اور گھلی نے مل کر قبر کا پتھر کھسکانا شروع کیا اور ادھر اپنا پوٹی بھائے شان کچھ زیادہ ہی بڑا پتھر اٹھانے کی کوشش کرنا ہے ارے یہ کیا ہوا اپنا پوٹی بھائے تو کندو بھائے بن چکا ہے اور وہ چلاتے ہوئے سیدھے گھلی اور گھلی کے طرف بھاگا اور جب گھلی اور گھلی نے شان کو اس حالت میں دیکھا تو وہ دونوں اسے دیکھ کر ڈر گئے انہیں لگا کہ قبرستان میں رہنے والا کوئی اور بھوٹ ان کی طرف آ رہا ہے یہ دیکھ کر دونوں قبر کھلی چھوڑ کر بھاگنے لگے اور اسی چلی پکار کی وجہ سے چڑیل کو پتا چل گیا کہ قبرستان میں کوئی آیا ہے اور وہ قبر سے باہر نکل آئی اور ادھر گھلی نے شان کو بھوٹ سمجھتے ہوئے اسے سمیک لگا دی اور پھر دونوں وہاں سے بھاگ نکلے تو دوستو کیا ہوگا بلی بلی اور شان کا یہ ہم دیکھیں گے پارٹ پور میں اگر آپ پارٹ پور دیکھنا چاہتے تو اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن نبانا نہ بھولیں موسیقی